جناب صفحہ فاطمہ ہم آپ کے سمتارے ہیں ایسی غزہ کا استعمال کہ جو ویسے تو حلال ہے لیکن مزیرے سے حق ہے کیا سمجھیں گی اور کیا سمجھائیں گی ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شرعی انتہائی جامع اصول عطا فرمائے ہیں اور ہر اس چیز کو جو ہمارے لئے دنیوی یا اخروی اعتبار سے ضرر کا باعث بن سکتی ہے ہمارے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اس کو ہم سے دور فرما دیا ہے اور اسی بات کا حکم دیا ہے کہ نقصان دے چیزوں سے ہم بچتے رہیں اور آپ اگر غور کریں تو اس حکم کو دیکھتے ہوئے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اللہ رب العزت نے اس لیے دیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اور یہ اس کی محبت کی دلیل ہے کہ نقصان دے چیزوں کو اس نے ہم سے دور فرما دیا وہ چاہے ہمارے لحاظ اخلاقی اعتبار سے نقصان دے ہوں یا ہمارے لئے جسمانی طور پر نقصان دے ہوں یا ایمانی اعتبار سے نقصان دے ہوں ہر اعتبار سے جو نقصان دے چیزیں ہیں رب کریم نے ان کو ہم سے دور فرما دیا اور اگر ہم اپنے جان و مال کی بات کریں تو اللہ رب العزت نے اتنے جامع اصول ہمیں عطا فرمائے کہ ہمارے جان و مال ہم سب کے جان و مال آپس میں ایک دوسرے سے محفوظ ہو جائیں اور اس کا اصول یہ ہے اللہ رب العزت تو تمہاری حلاقت کو پسند نہیں فرماتا یہی وجہ ہے کہ اس نے اصول ہی ایسے دیئے ہیں کہ نقصان دے چیزیں آپ سے اور ہم سے دور ہو جائیں اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی یہ کوشش کریں کہ جو ہمارے لئے نقصان دے چیزیں ہیں ہم ان سے بچتے رہیں اور ان چیزوں کو کھانے میں ان کو استعمال کرنے میں مقتلع نہ ہو اگر آپ جسمانی تحفظ کی بات کریں تو حلال چیزیں تو ایک الگ بات ہے لیکن اگر حرام چیزوں پر پہلے بات کر لی جائے تو حرام چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام اسی لئے رکھا کہ وہ اخروی اعتبار سے یوں نقصان دے ہیں کہ ان کو کھانے پر ہمیں گناہ بھی ملتا ہے اور اگر دنیاوی اعتبار سے بات کریں تو بعض اوقات اخلاقی اعتبار سے بھی ان چیزوں کا کھانا ہمارے لئے نقصان دے ہوتا ہے فائدہ من نہیں ہوتا اور اگر آپ یہ بات کریں کہ میڈیکل پوائنٹ اف یو سے اس کے کیا اثرات ہیں تو دیفنیٹلی اس کے مذر اثرات ہماری صحت پر پڑتے ہیں اسی لئے اللہ رب العزت نے حرام فرمایا ہے بعض چیزوں کو اور پھر اگر ہم حلال چیزوں کی بات کریں تو حلال چیزیں کتنی مقدار میں کھائی جائیں کس طرح کھائی جائیں اس کے لئے بھی یہی اصول ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کریں اگر کوئی چیز ہمارے لئے اس کی زیادتی اس کا زیادہ کھانا ہمارے لئے مزیر صحت ہو سکتا ہے اور پھر وہ مزیر صحت اس طرح ہوگا کہ ہمیں شدید نقصان پہنچائے گا ہمیں اس بات کا معلوم بھی ہے ہمیں اس بات کا ادراک ہے تو اس سے بچنا ہمارے لئے لازم ہوگا ضروری ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور اگر تھوڑا بہت نقصان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان ہو جائے گا اس میں بھی حرج نہیں ہے بعض اوقات تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا تو فی نفسی ہی اس میں حرج تو نہیں ہے کھا تو سکتے ہیں لیکن بچنا اس لئے بہتر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سلو پوائزن بھی بعض اوقات پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے بڑے نقصان کا سبب بن جاتا ہے فی نفسی ہی آپ یوز کرتی ہیں میرے ناظرین کس نے مجھ سے پوچھا درہا اس کو بھی سمجھایا دیکھیں یعنی نفس مسئلہ اگر آپ شرعی حکم کی بات کریں تو وہ تو یہی ہے کہ کھانا جائز ہے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کسی مسئلے میں جائز ہونے کے باوجود وہ چیز بعد میں نقصان دے بن سکتی ہے تو اس کے لئے پھر ہم اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ مشورہ یہی ہے کہ آپ بچیں باقی حکم شرعب کو بیان کر دیا اسی کے لئے فی نفسی ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ نفس مسئلہ یہی ہے اصل حکم یہی ہے کہ کھانا جائز ہے اگر تھوڑا بہت نقصان ہے اور اگر وہ بعد میں نقصان کا باعث بن سکتا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ اس سے بچا جائے اگرچہ اس کے کھانے پر گناہ نہیں ہوگا گناہ نہیں ہوگا لیکن بہتر یہی ہے بہتر صورت یہی ہے کہ اس سے بچا جائے